بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیک آزمی آپ دیکھنے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین اقوام متحدہ کا بہت بڑا اجلاس ہوا کیونکہ یوکرین اور رسیہ کا ایشو تھا ایک سو اکتالیس جو ملک تھے انہوں نے اس اقوام متحدہ کی اسمبلی میں اس انویجن کے خلاف درخواست دینی تھی لیکن پانچ نصرہ دی بیلاروس شمالی کوریا ریٹریہ رشیا اور یہ اس کے ساتھ شام انہوں نے اپوز کیا مخالفت کی پینتیس میں موالک نے ابسٹینڈ کیا اس کو اور تیرہ نے ووٹ ہی نہیں کیا ایک سو اکتالیس نے کہنا تھا کہ روس یہ انکنڈیشنل بغیر کسی شرط کے اپنی فوجیں یوکرین سے نکال لے جاپان اور نیوزی لینڈ انہوں نے آلہ کے اس کی لیڈ کی کہ اس کو ہم کنڈیم کریں پورے ساؤت ایشیا میں لیکن پینتیسوں ملک جنہوں نے ابسٹینڈ کیا جن میں چائنہ، اراک، انڈیا، ایران، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، کذاکستان، کرگستان اچھا یہ ابسٹینڈ کا پہلے آپ کو بتا دوں کہ جنہوں نے موجود ہو کے ووٹ نہیں دیا اور بات نہیں کی تاجکستان تھا اس میں سینٹرل افریقہ کے ملک تھے ان لوگوں نے اس قرارداد کے حق میں موجود رہتے ہوئے ووٹ نہیں دیا مطلب دوسرے معنی میں پورا ساؤت ایشیا ریجن روس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہیران کون انداز میں افغانستان جو ہے وہ ان کے خلاف گیا اور اس نے ووٹ دے دیا پاکستان کا پوائنٹ وہ بڑا سادہ سا کہ پاکستان کہتا ہے کہ ڈپلومیسی سے آپ معاملات حل کریں جنگ کسی مسئلہ کال نہیں اور یہ پاکستان کا فورم آپ کو پتا ہے بڑے عرصے سے چل رہے ہیں تیرہ ممالک نے بلکہ سرے سے ووٹ نہیں دیا آزربائی جان ترکمرستان ایتھوپیا وغیرہ یہ بڑی آنکھیں کھولینے والی اور ورلڈ آرڈر کو تقسیم کرنے والی بقاعدہ افیشل بات ہوگی اس کے بعد اب روس کیا کرنے جا رہا ہے گرینڈ کانفرنس کروانے جا رہا ہے موسکو میں اگلے مہینوں میں وہ آپ دیکھنا کیا اس میں ہوئے پاکستان کے پرائم منسٹر پاکستان آرہے ہیں بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے دو دن کا وزٹ ہے بڑا اہم وزٹ آج شروع ہو رہا ہے سیکیورٹی بڑی ٹائٹ کی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے وی آئی پی مومنٹ ہے تو یہ ان کا جو دورہ ہے اس سے بہت ساری چیزیں آپ سامنے آئیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے بھی بڑا یہ پیٹرو ڈالر اور سویفٹ بینکنگ سسٹم تجارت اور یہ تمام ذرائع کنٹرول کرنا ٹیکنالوجی پیسے کی کنٹرول پاور کا کنٹرول یہ وہ ورلڈ آرڈر کی ساری گیم تھی جسے ولادی میر پیوٹر نے دیکھے یوکرین چوبیس ہر وی کو اس نے قبضہ نہیں کیا اس نے اصل میں پیٹرو ڈالر کا سسٹم اڑا دیا ہے کیسے یاد کرے روس نے کبھی بھی وہ پلان کے بغیر لوگ کام نہیں کرتے چین بھی ایسا ہے انہوں نے سالوں سے یہ پلان بنایا ہوتا ہے یہ سالوں کا پلان تھا روس اور چائنہ بینکنگ کا جو سویفٹ سسٹم ہے بینکنگ کا بڑا اہم سسٹم اسے مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہش تھی روس کا اگلا سٹیپ بھی دیکھیں کیا ہے اب آئل بند کرے گا گیس پائپ لانج یورپ میں بند کرے گا اور اس کے بعد اب یہ یوان ہے جو چائنیز یوان گولڈ اور کمارڈٹی یہ ان کے پاس سارے ریزرب موجود ہیں چائنہ اور روس دونوں کے پاس پرائس میں اور سپلائی میں فرق دیکھیں کتنا بڑا فرق مغربی مارکٹس مونیٹری سسٹم پورا ان کا پیسہ کا نظام پورا ہل کے رہ گئے روس اور چائنہ نے دیکھیں ان کو گولڈ کے ذریعے پیسہ ہونے کے ذریعے اور سفٹ بینکنگ سسٹم کے ذریعے اپنی جیو پولٹیکل ٹول استعمال کیا یہ یہ کیسے کیا جا رہا ہے کیسے نکلا جا رہا ہے کس طرح مغرب جو ہے اس وقت اس جنگ کے خلاف ان کے ساتھ مخالف سامنے کھڑا ہے یکرین کی جو انویجن ہے اس میں جو قبضہ ہوا ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ اب مغرب کے لئے بہت بڑا مسئلہ بان چکا ہے پہلے تو انہوں نے روس اور چائنہ نے اپنے آپ کو سفٹ سسٹم سے نکالا ہے تاکہ جو مغرب کے ہاتھ میں سارا پیسہ اور دولت تھی روس یہی کہتا تھا کہ ہم جو جتنی پائپ لائن ہیں ان کو ہم ساری کی ساری ڈالرز میں کنورٹ کر دیں گے اتنا پیسہ ہے ہمارے بس اور روس کے لئے بڑا اہم ہے دیکھیں سب سے اہم انٹرنیشنل ٹریڈنگ سسٹم یہ یاد رکھیں کہ دنیا کا تجارتی نظام اس پہ انفلونس کرنے کے لئے جس سے آپ کی شاپ میں پڑھی ڈبل روٹی سے لے کر یورپ کے گھروں میں پاور پلانٹس میں سپلائی چین میں ایرو سپیس تک آپ کی گاڑیوں کے پلانٹس تک یہ سب کے سب آپ دیکھیں گے کس طرح ہل جائیں گے نوے پرسنٹ جو ہے یورپ کی جو ایمپورٹ ہے وہ ایتی ایس آئل سے جو یوکرین سے ہے اسی طرح سپین ہے وہ جو خوراک اور گندم ہے جسے کہتے ہیں کالی زمین کہتے ہیں اس سے یوکرین کی زمین کو وہاں سے سارا نکلتا ہے یوکرین ایک فوڈ ایمپائر ہے روس کے لئے جس طرح سعودی عرب ایک آئل کی آپ کو بتا ہے ایمپائر ہے کنٹرول کرتے ہیں دنیا کی ایکسپورٹ کو اور بیس پرسنٹ کون ایکسپورٹ جو ہے کون کھانے والی کروڈ آئل کے اوپر ان کا جو ہے فل کبز ہے آٹھ سال تک سے پہلی دفعہ ایک سو دو تک پہنچ ہے علمونیم ریکارڈ پہ پہنچ چکے اب آپ دیکھیں گندم کی قیمتیں نو شریعہ بتیس بشل وہ پورا ایک ملتا ہے اس تک پہنچ چکی ہیں آج اور یہ عرب سپرنگ کے بعد اتنی بڑی آج تک مومنٹ ہوئی نہیں اور یہ کوئی مہنگائی نہیں ہے یہ دنیا ریسیشن کی طرف جا رہی ہے پیوٹر نے دیکھیں ایک دفعہ جب کنٹرول کر لینا یوکرین پورا تو کیا ہوگا نارڈ سٹریم ٹو گیس کا منصوبہ بیسی ختم ہو جانا ہے اب آپ دیکھیں یہ جو پابندیاں ہیں ان کا کیا فائدہ جب یہ دو در پندرہ میں لگی تھی تو جرمنی نے کریمیا کے اوپر جب قبضہ کیا تھا روس نے تو جرمنی نے گیس پائی پلن کا منصوبہ جاری رکھا اور روس اس وقت 635 بلین کے فورن ایکسچینج پر بیٹھا ہوئے 635 بلین ان کی اکانومی پر ڈیٹ 18 فیصد ہے صرف جی ڈی پی کا جو کلو آسٹ ہے دنیا میں فسکل ان کا سرپلس ہے اور انہیں جو ہے وہ کسی صورت کے فورن انویسٹرز پر کوئی وہ ان اثار نہیں کرتے روس سات سو ملین ڈالر پر ڈے ان کی سیل ہے آئل کی یورپ اور امریکہ کو اب آپ دیکھیں کہ وہ اس کو اگر ریپلیس کرنا چاہیں تو وہ کس سے کریں گے وینیزویلہ کے آئل بیلس وینیزویلہ کے ساتھ امریکہ کے آپ کو تعلقات پتہ ہی ہیں روس کے پاس سونا چاندی اور ڈالرز کے ریزارب ہیں اور پیوٹن کا تیل گیس میٹلز اور گرین سچ یہ ہے کہ یورپ اس کرائیسس میں خود بخود فس چکا ہے بری طرح کیونکہ روس نے جب گیس کاٹ نہیں ہے اور چائنہ اور روس آلڈی پیمنٹ سسٹم جو انہوں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بائی لیٹرل ٹریٹ سے وہ اپنا چلا لیں گے اس وقت دنیا جو تقریباً دو گروپس میں واضح طور پر پہلے تو بات ہوتی تھی واضح طور پر تقسیم ہو چکی ایک گروپ ہے چائنہ روس پاکستان اور ان کے اتحادی دوسرا گروپ ہے امریکہ اسرائیل اور ان کے اتحادی امریکہ نے دیکھے ساؤتھ چائنہ سی میں وہاں چائنہوں کو گھرنے کے لیے تیاریاں اپنی کار لیں دی ساری اس کے بعد کیا ہوا کہ ساؤتھ چائنہ کے اردگر جتنے بھی ممالک ہیں ان میں کیا ہے جاپان ہے فلپائن ہے تائیوان ہے ہانگ کانگ ہے ساؤتھ کوریا ہے ویتنام ہے ملیشیا انڈونیشیا برونائی اور اسٹریلیا ان کو چائنہ کے خلاف اکسانے میں کامیاب ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے اپنے یہ لے کر گئے ائرکرافٹ لے کر گئے کیریئرز لے کر ہی سارے پہنچ گئے وہاں اور انہوں نے ہندوستان سے کہا کہ اپنی نیوی کے ذریعے ابنائے ملاقہ کو چائنہ کے بیری جہازوں کے لیے بند کر دیں اب وہاں ابنائے ملاقہ کے لیے چائنہ کی آپ کو پتا ہے ساری تجارت ہوتی ہے چائنہ کے اسی فیصد تیل اسی راستے سے گزرتا ہے اور وہ روس کے ساتھ ساری ٹریڈ ہے یہ راستہ بند ہو جائے تو پھر اس کے پاس چائنہ کے پاس سوائے گوادر کے اور کوئی تجارت کا راستہ ہی نہیں بچتا تو پاکستان کے لیے تو بڑی خوشائند بات ہے کہ چائنہ گوادر سے اسی فیصد تجارت کرے آپ دیکھیں لیکن چائنہ نے پالیسی بھی ساتھ بنائی ادھر اگر ہندوستان اب نائے ملاقہ بند کرتا ہے تو چائنہ یہاں پہ بھارتی جو ریاست ہے سکم اس پر قبضہ کر کے ساری جو ہے نا وہ ریاستوں کو اب یہ دیکھیں بھارت کی سات ریاستیں سکم سے جڑی ہیں آسام ناغالینڈ ارونو 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 ناچل پردیش ہے میگھالیا ہے مینورام ہے منیپور ہے تریپور ہے یہ ساری معاصی یہ بھارت کو ملاتی ہیں ان پر قبضہ کر کے وہ بھارت سے وہ الادہ کر دے گا چائنہ اور بھارت کو اچھی طرح یہ پتا ہے اسی لیے وہ کافی اتا خاموش ہیں اور اس راس میں نہیں اور دیکھیں چائنہ کے معاملے میں بھی وہ روس کے معاملے میں بھی کھڑے ہوگئے بھارت نے علاقے طبت کارڈ کھلنے کا فیصلہ کیا تھا دلائی لامہ کو پوری دنیا میں لے کے جائیں گے اور قوام متحدہ پشت پناہی کرے گی چین کی طرح جس طرح بھی روس کے خلاف کی اسی طرح ساری دنیا میں ووٹ پڑ جائے گی لیکن چین نے ادھر سے چناروں کی سرزمین کا کارڈ کھلنے کا فیصلہ کر لی انہوں نے کہا ہم پھر یہ الادہ کریں گے لداخولہ معاملہ شروع کر دیا اور یہ بھی پاکستان کی فیور میں بات چلے گی اب تیسری جو امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ چین نے ایران کو بھارت کی گوٹ سے نکال آئے آپ کو پتا ہے ایران بھارت کے تعلقات اب ایران کھل کر تقریباً چائنہ کے کیمپ میں شامل ہو چکا ہے جو ان کے معاہدے ہوئے صرف رہ جاتے ہیں پیچھے آپ کا باس عرب ممالک کیونکہ سعودی عرب امارات نے آج بھی ووٹ جو ہے وہ روس کے خلاف دیا ہے چین نے سعودی عرب ان کو باقیوں کو تیل کی تجارت جو ہے وہ ڈالر میں کرنے کی بجائے اپنی اپنی کرنسی میں آپ کا نہیں آفر کر دیا اور یہ بات جو میں کہہ رہا تھا پیٹرو ڈالر کو امریکی ڈالر کو یہ ساتھ ساتھ یہ دھچکا دیا جا رہا ہے بہت بری طرح امریکہ کا بھی اس وقت عرب ممالک پر پورا دباؤ ہوئے کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ چائنہ کے بلوک کی بجائے ادھر اگر جانا چاہے امریکہ کے دباؤ کے اگر گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو پھر چائنہ سعودی عرب کی بجائے ایران اور روس سے تیل کر دیا گیا روس سے آلڑی اب ان کے سارے معاملات سیٹ ہوگئے آپ کو پتہ ہیں وہ سارے ایک ہی ہیں وہ سعودی عرب سے چالیس سارب ڈالر کا تیل صرف خریدتا ہے چائنہ ایران پہلے ہی چائنہ کو آدھی قیمت پر تیل دینے کی آفر کر چکا ہے وہ سعودی عرب یہاں سے اگر چھوڑتا ہے تو اس کا نقصان ہے ان پر مشکل وقت آ جائے گا لیکن آپ کو پتہ ہے انکل سام امریکہ کی ہمیشہ اپنے دوستوں کے ان سے دوستی سے زیادہ دشمنی خطرناک سوری دشمنی سے زیادہ دوستی خطرناک ہے ان کی اب اسی لئے جو جن کے دوست ہیں ان کے ساتھ مسائل بنے ہیں اسرائیل کے کوشش یہ ہے کہ وہ خود جنگ میں نہ جائیں وہ امریکہ بھارت اور جو اتحادی ہیں ان کے ذریعے پہلے چائنہ کو فارق رہے بلکل وہی پالیسی جو پہلی جنگ عظیم میں آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے کی تھی جب روس برطانیہ فرانس ان کا مقابلہ کسی تھا جرمنی آسٹریہ ہنگری اور سلطنت اسمانیہ سے تو روس پہلے امریکہ پہلے تین لوگوں کو اسلحہ دیتا رہا خوراک دیتا رہا خوب مال کم آیا آخری سال میں جب انقلاب کے بعد وہ جنگ سے باہر ہوئے تو پھر انہوں دونوں فرقیان کمزور ہو چکے تھے تو اعلان جنگ کر دیا اور جیت گیا جب اور پھر آپ کو پتا ہے روس امریکہ دنیا کی پاور بن گیا اب اسرائیل بھی وہی پالیسی کار ہے کہ امریکہ بھارت چین روس اور پاکستان یہ آپس میں لڑ لڑکہ کمزور ہو جائیں گے تو پھر یہ اس جنگ میں شامل لوگوں کو منت کیے بغیر جنگ جیت کر وہ سپر پاور بن کر بیٹھ جائے گا اچھا امریکہ کو یہ بات بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ یہ گیم کیا ہے اسی لیے وہ خود اس جنگ میں نہیں آتا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھارت کو اور دوسرے ممالے کا کندہ استعمال کر کے جنگ جیتنا چاہتے ہیں اب ان سب کی کوشش یہی ہے کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کو استعمال کرے نام اتحاد کر نیٹو کے دیکھیں امران خان پر مزاق اڑاتے رہے کہ امران خان کھڑا ہو کے اتجاج کر رہے ہیں گانے بنای جا رہے ہیں ہماری لمبر ون فوج ہے انہوں نے جھوکتے لگانے شروع کر دی امریکہ سے زیادہ تقریف ہو جائے ہیں دنیا کی پہلے نمبر کی فوج ہے فرانس کی آپ کے تقریف ہو جائے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں مہنگائی پر رو رہے ہیں ابھی ڈالر اور مہنگا ہو جائے گا پٹرول اور مہنگا ہو جائے گا اور اس کے بعد بات کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کھڑے ہو کر اتجاج کریں گے گانے بھی وہیسے انہوں نے بنائے ہیں ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں ان کے افیشل اکاؤنٹ سے گانے آ رہے ہیں گانے بنائے جا رہے ہیں تو کہنے کے مطلب یہ وہ لوگ جو مزاق خلاتے تھے کہ جائے جی آپ کچھناروں کی سرزمین پہ چڑھ جائیں چھین لیں ان کے ہاتھ سے یہ دیکھ لیں دنیا کے 143 ملک سوری 144 ملک وہاں پہ کھڑے ہیں چھین لیں نہ جا کر اسے کیوں نہیں چھین سکتے ایسے ممکن نہیں ہے یہ ساری باتیں کرنے کی ہوتی ہیں سب کو پتا ہوتا ہے جب آگے سے لٹر پڑے تو کوئی بھی دوسرا نہیں جاتا تو اس لیے یہ سب لوگ کوشش ہی کرتے ہیں کہ ڈرامے کریں لیکن حقیقت یہی ہے انہیں پتا ہے آگے روس نے اسے لٹر مارنے ہیں پاکستان کو جو لوگ تانے دیتے تھے ان کے لیے بھی سارا سم نے آ چکا ہے اس وقت دنیا میں کوئی اسلامی ملک اس دنیا کے نقشے پر موجود ہے جو قائم دائم ہے تو وہ ہے صرف پاکستان پاکستانی قوم کو چاہیے اپنی ریاست اور فوج پر بھروسہ کریں ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہو کریں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت ایک لیے بیڈیو تک اللہ حافظ